موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوض سمیر بیگورا آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کا پروگرام ناس برداری جو کہ پاکستان کا سب سے معتبہ حالات حاضرہ کا پروگرام ہے میسا سٹوڈیو موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینر کولیم نے کہا تجزیہ کار ادریز ناس صاحب توائن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر موالیکم سر کیسے ہیں آپ سر وزیر خارجہ بلاول گوٹو کا دور بھارت بہت سارے سوالات نے جلم لیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں بارتی روئیہ بھی موزے بیعث بنا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں کیا گئتے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے اپنے لوگوں کا روئیہ ہے یعنی کہ میں پاکستانیوں کی بات کروں اس کی سمجھ مجھے نہیں آرہی وہ سمجھ سے بالاتر ہے انڈین تو جو بھی اس پہ کہیں انہوں نے پوتلے جلائے جو بھی کہا پاکستان کے خلاف نہ رہے لیکن اپنے لوگوں کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو ایک کمپین چل رہی ہے بلاول گوٹو زرداری صاحب کا خلاف میں سمجھتا ہوں اس کو کنڈم کرنا چاہیے یہ کامیاب ترین دورہ تھا پہلی بات تو کہ بارہ سال کے بعد کسی بھی اس لیول کی شخصیت کا مطلب وزیر خارجہ ایک انتہائی اہم ہوتا ہوتا ہے تو وزیر خارجہ کا کسی بھی اہم شخصیت کا پاکستانی حکومت میں ان کا دورہ تھا بارہ سال کے بعد بھارت کا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ویسے نواز شریف کو کہ نواز شریف صاحب اس صدح پر لے گئے تھے تعلقات کو کہ نہ صرف نواز شریف صاحب بھارت میں اس طرح سے گئے مطلب کمال کا دورہ تھا اور وہاں اس وقت واجپائی جو وزیر تھے وزیراعظم تھے وہ لاہور دشریف لائے اور انہوں نے منارے پاکستان پر کھڑے ہوگے تاریخی جملے گئے تو ایک اس لیول پر پاکستان کے تعلقات چلے گئے تھے اور آپ کا پتہ ہے نا واجپائی جو تھے اٹل بہاری واجپائی وہ خود بہت اچھے شاعر تھے بہت اچھے قوی تھے تو انہوں نے پھر ایک نظم بھی سنائی تھی وہاں جنگ نہ ہونے دیں گے بڑے کمال کی نظم بہت اچھے خیالات کیا بات ہے تو ہم نے اسے اپریشیٹ کیا تھا کہ جناب اٹل بہاری واجپائی جو ہے یہ ایک مدبر سیاستدان ہے اور یہ خطے میں امن چاہتے ہیں اس کے بعد جو مودی ہیں یہ سرکار تو یہ تو یہ سمجھ لیے کہ ایٹم آم کے بٹن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت ان کے موں سے آگ نکلتی ہے اور جس تنظیم سے ان کا تعلق ہے دیشت گردوں کی تنظیم ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں بھارت کی بات قسمتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس قدر متشدد قسم کا شخص بھارت کا وزیراعظم ہے اس وقت خیر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھارت گئے ہم جو چائنہ کے تامن سے ایک شنگائی تامن کی تنظیم ہے اس نے یہ میٹنگ رکھتے ہیں وہ حضراء خارجہ کا جو اجلاس تھا بلاول بھٹو زرداری اس پہ گئے تھے یہ بھارت کی دعوت پر نہیں گئے تھے پہلی بات تو یہ اور جو لوگ اس بات کو لے کے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے کہنے پہ گئے بھارت کے ساتھ ہر سطح پہ ڈائلاؤگس ہونے چاہیے اور ہر سطح کے وفود جو ہیں مزرائعظم تک اور صدور تک ان کو ایک دوسرے ملک میں جانا چاہیے برپی گلنی چاہیے اور حالات معمول پر آنے چاہیے ہر وقت آپ ایڈم مام کے بٹن پر بیٹھ کے مذاکرات کریں یا گولے برسائیں یہ اچھی بات نہیں ہے بہر کے بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا موضوع بحث بنا ہوا ہے مثال کے طور پر انہوں نے شیک اینڈ نہیں کیا بلکہ ان کے وزیر خارج نے نمستے کہا تو انہوں نے بھی اسی انتاز میں جواب تھی یاد رکھیے گا کسی قوم کے تہذیب یا کلچر کے مطابق انہوں نے سجدہ نہیں کر دیا نوز بلا کسی کو یہ جو جھوکے سلام کر دیتے ہیں کیا نوز بلا کسی کو سجدہ ہو گیا اگر کوئی جھوکے ایسے جب اگر ہم چلے جاتے فرض کیجئے کہ یہ دورہ ہوتا جاپان کا تو جیپنیز جو ہیں وہ تو جھوکے سلام کرتے ہیں تو آگے سے اگر بلاول بٹو زرداری یا نواز شریف یا شباز شریف یا عمران خان صاحب اگر یہ بھی آگے جھوکے سلام کر دیتے تو پھر کیا مطلب یہاں کے پٹواری یا یہاں کے جیالے یہ الزام لگا دیتے جی انہوں نے تو سجدہ کر دیا جھوک گئے جناب پاکستان سلنڈر ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہ عجیب سی باتیں ہیں یہ ان کے کلچر کا ان کے تمدن کا حصہ ہے وہ حکومے ہیں تو اگر انہوں نے بلکل وہ انہی کے انداز میں آگے سے نمستے والے انداز میں ہاتھ پانے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے یہ تو ان کے کلچر کے مطابق ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں گئے ہیں تو جیسا دیس ویسا بھیس آپ نے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جا کے مندروں میں جیسا دیس ویسا بھیس مراد میری ہے ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے تو خیر یہ بات تو بلکل بچگانہ سی ہے کہ آپ اس بات کو لے کہ بلاول بٹو زرداری پر بہت زیادہ مطلب کریٹیسائز کریں اور ان پر تنقید کریں کہ انہوں نے جناب یہ نمستے کر دیئے ہاں ان کی باڈی لینگویج آپ ملازہ فرمائیں اگر بھارت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے انہوں نے تھوڑی سی ابتداع میں سرد مہری کا مظاہرہ کیا تو پھر بلاول بٹو کی لینگویج آپ ملازہ فرمائیں ان کے آج تین تصویریں وائرل ہوئی ہیں جب ان کے نانا جو تھے جب بھارت میں گئے ہیں گاندی کے دور میں تو وہ کیسے اعتماد سے انہوں نے اپنی پشت پہ ہاتھ باندے ہوئے ہیں جناب ظلیفہ کارلی بٹو نے اور اندرہ گاندی ایسے جھکے بات کر رہے ہیں پھر ان کی وادہ کی تصویر ہے آپ وہ تصویر دیکھیں کہ محترمہ کے چہرے پر کتنا وقار ہے تمکنت ہے اور آج بلاول بٹو زرداری گئے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ پورے پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں دنیا کی سات مینی پہلی ایڈمی قوت کی نمائنگی کر رہے ہیں پاکستان دنیا کی پہلی ایڈمی قوت ہے تو اس ملکے جو غیرت مند ملکی ترجمانی کی ہے جناب بلاول بٹو زرداری نے وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے ان کے سامنے ان کے جو وزیر خارج ہیں آپ ان کی باڈی لینگویں دیکھیں اگر اس میں تمکن تھی اگر اس میں تھوڑیا کرتی تو بلاور بھٹو زرداری نے باہ کر تھوڑی ہے تو میرے نزدیک تو ان کی باڈی لینگویں جی کمال کیلئی آپ اپنے وزیر خارجہ پر اس طرح سے تنقید نہ کریں اپنے ملک کے لوگ ایک بہترین دورہ تھا بلاور بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں ہر چاند ان پر تنقید ہوتی ہے جی بلاور بھٹو زرداری نے بہترین سفارت کاری کی ہے اب جنیوہ کانفرنس ایک نے وہاں دس ارب ڈالر اکٹھے کی ہیں بلاور بھٹو زرداری نے تو یہ ان کی کوارڈینیشن ہے ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو انگیج کیا آج رشیہ سے جو آپ کو پیٹرول آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا پیٹرول سستا ہو جائے گا یہ بھی اخراج تحسین ہے بلاور بھٹو زرداری کے جو کام ہیں یہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا یہ کتنے بڑے کام کی ہیں اس نے ایک وزیر خارجہ کے ایسی ایسے اور مجودہ حکمہ جو ہے اب اسے سمجھ آئیے کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے انہوں نے جو مشکل فیصلے کیے تھے نا جن کے بل بوتے پر آج ہی ان کی صورتحال ہے کہ یہ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں اب انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے ایک تو دو صورتیں ہیں اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈالر کو پچاس رو پہ نیچے لانا چاہتے ہیں پٹرول پچاس رو پہ نیچے لانا چاہتے ہیں جو رشیہ سے بھی آ جائے گا پٹرول سستہ کرنا چاہتے ہیں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں نمائیہ کمی لانا چاہتے ہیں دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم بجٹ پیش کریں اس میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اور پینشنز میں تیس پینٹیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ اضافہ کیا جا رہا ہے اگر تیس پرسنٹ پینشنز میں اضافہ ہوتا ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ ہوتا ہے تو بلا شبہ یہ ان کے کریڈٹ پر ایک بڑی چیز ہوگی اس مہنگائی میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اگر اتنی اتنہیں بڑھاتے ہیں کم از کم اتنی میرے خیال میں تو یہ سو فیصد بڑھانی چاہیے لیکن ہم کرزہ لینے والے قوم ہیں آئیے ہمیں سامنے ہم پھر ہاتھ مانگ کے کھڑے ہیں کہ ہمیں کرزہ دیا جائے تو پورے دوست ممالک کو ہم نے ٹٹول لیا ان کی جبیں جا کے تلاشی ہیں ان کی جبوں سے پیسے نکالیں ہم نے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے آپ ہمیں کچھ دیں تو پچاس پرسنٹ تنخواہیں جو ہیں اگر 50% اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی یہ معمولی اضافہ نہیں یہ غیر معمولی اضافہ ہے اس کو لائٹن لینا چاہیے تو حکومت اب کچھ ڈریور کرنے کے مور میں دو مہینے انہوں نے مانگے ہیں اور بار بار سپریم کوروٹا پاکسین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو مہینے دیے جائیں جون کی پانچ شئے تاریخ میں انہوں نے بجٹ بیش کر دینا ہے چار پانچ شئے کو اور پھر اس کو انہوں نے پندرہ تاریخ تک منظور کروانے ہیں جون کی تو اس میں ایک بڑا رلیو دینا چاہتی ہے مجودہ اتحادی حکومت تاکہ یہ جب لوگوں کے پاس جائیں تو مطلب انہیں جا کے اپنی کارکر کی بتا سکیں انہیں بتائیں کہ ہم نے کچھ ڈریور بھی کیا ہے مشکل فیصلی کیوں کرنا پڑے ہیں یہ بھی بتائیں گے وہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ موتل کر دیا تھا یہ بات یاد رکھنے کی ہے وہ معاہدہ جو بھی تھا اس کی شرائط کڑی تھی یا نرم تھی جو بھی تھی لیکن یہ بات ازر و منل شمس ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے وہ معاہدہ جو تھا وہ توڑ دیا تھا موتل کر دیا تھا اسے سسپنڈ کیا تھا اس وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ حکومت اس حد تک ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو جو توڑ دیا تھا اس کی وجہ سے ہم ایک مشکل فیس سے گزر رہے ہیں خیر وہ معاہدہ بحال ہو جائے کیونکہ آئی ایم ایف کے شکنجے سے تو ہم اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے بہت سارے وسائل چاہیے تو پتہ نہیں وہ میری زندگی میں ایسا ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاہدہ بحال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پھر وہ جنیوہ وعدہ معاہد ہوئے ہیں وہ پیسے بھی مل جائیں گے اور بھی بہت سارے پیسے مل جائیں گے پوری دنیا جو ہے وہ ونڈوز کھول دے گی پاکستان سے معاہدہ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹرانسکشن شروع ہوں گی تو جب وہ ہوں گی تو پھر ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے باہر کیا دور ہے بھارت کی بات ہو رہی تھی تو بلاول بٹو زرداری نے وزیر خارجہ کے طور پر بہترین دورے کی ہیں دنیا کے اور اس میں انہوں نے اپنے مسائل نہ صرف لوگوں کو بتایا ہے بلکہ انہیں منوایا انہیں بتایا کہ پاکستان ایک کروشل سیچویشن میں ہے اور انہیں بتایا کہ پاکستان انتہائی امپورٹنٹ ہے پر ام دنیا کے لیے اگر پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا پاکستان سٹیبل نہیں رہتا تو پھر یہ صرف پاکستانی قوم کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کا نقصان ہے اس خطے کا شدید نقصان ہے چائنا تو اس بات کو بخور بھی سمجھتا ہے نا کہ اس کے لیے مضبوط پاکستان مستحقم پاکستان معاشی طور پر مضبوط پاکستان کیس قدر فائدے میں ہیں اب یہ ایران کو بھی سمجھ آ رہی ہے انڈیا کو بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ تو پاکستان کو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو خیر انڈیا میں جو اس دورے کو جو لے گے جسنا نیگٹیو انہوں نے لیا ہے اور اس پہ وہاں کے عوام نے ردے مل دیا میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں کا وزیر اعظم ہی جب موت دل نہیں ہے تو وہاں کے عوام تو ظاہر ہے اس کی پارٹی کے لوگ جائیں وہ بہت مشتل ہوں گے اور انہوں نے پھر جو کی ہے یہ ایک محضب قوم نہیں کرتی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر بھارت کا کوئی بھی کسی سطح کا بھی کوئی عددار یہاں آیا ہوتا تو ہم آنکھیں بچھاتے ہم اپنے مہمانوں کو ہم جانتے ہیں کہ سادوا سلسل تو اپنی مزید نبوی میں انہیں ٹھہرا دیتے تھے ہماری تربیت ہمارے پیغمبر نے کی ہے ہم جانتے ہیں کہ مہمان کو کیسے انٹرٹین کیا جاتا ہے اس کو کیسے پروٹو بول دیا جاتا ہے کیسے عزت دی جاتی ہے یہ ہماری تو تربیت ہی اس محول میں ہوئی ہے تو بھارت کے لوگ وزیٹ کریں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہیں پاکستان میں جو وہاں ہوا ہے انشاءاللہ پاکستان میں نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اگریشن میں ہیں اس وقت یہاں بھی پتلے جلانے والے لوگ یہاں کمی نہیں ہے ہمارے آپ نہیں ہیں جن کو اس بات کی تربیت ہی دی گئی کہ ہم نے کیسے بھیب کرنا ہوتا ہے باہر کیا اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو اسلام بساند ہے وہ کافی رائے اس کا اپنا عقید ہے بھائی جس مرضی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اپنے میٹرز ہیں لیکن جب وہ مہمان کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اسے پورا پروٹوکول دینا ہے اس کے راہوں میں آپ نے پھول بچھانے ہیں بلکہ نہ بھی بچھانے ہیں تو کم از کم پھول ضرور بچھانے ہیں ریڈ کارپٹ سے اس کا استقبال کرنا ہے اور خندہ پشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے جتنے دن وہ پاکستان میں رہے وہ آپ کا مہمان ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اسرائیل کے علاوہ جو مرضی ہے بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے لیکن میں آپ کے پروگرام میں دعوت دیتا ہوں کہ بھارت کے عالی وفوت جو میں وہ پاکستان ہے ہم ان کا استقبال کریں گے سر دوسرا سال برطانیہ کے بادشاہ چالے سوئیم کی تاج پوشی کی پرشی کو تقریب ہوئی ہے آپ اس کے مرمے کیا کرتے ہیں دیکھئے ستر سال کے بعد برطانیہ میں کسی بھی ان کے بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی ہے ملکہ برطانیہ مطلب انہوں نے طویل عمر پائی اور طویل تدار میں رہی ہیں جب وہ ملکہ بنی ہیں برطانیہ کی اپنے ہسپینڈ کی وفات کے بعد تو ملکہ برطانیہ ارزبت انہوں نے شزادہ چارلس کی اب تو بادشاہ چارلس کی والدہ مہترمہ ایک طویل عرصہ انہوں نے حکمرانے کی برطانیہ پر برطانیہ جس کا کہا جاتا ہے کہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ایک وقت تھا آپ دیکھ لیجئے کہاں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے وہاں تا کس کا جھنڈا لہراتا ہے یہ برے سغیر میں پی سی کا جھنڈا لہراتا تھا تو ایک زمانہ تھا انیس سو سنتالی سے پہلے کہ برے سغیر میں بھی ان کے جھنڈے پر سورج رو نہیں ہوتا تھا کہیں نہ کہیں ان کے جھنڈے پر سورج جو ہے وہ نکلا رہتا تھا تو ایک برطانیہ کے ایک بڑی قوم ایک بڑی تہذیب علیکم آج ان کی روایتی انداز میں مطلب لوگوں نے دیکھا ہمارے اپنے ٹیلی ویئر میں ساری ٹرانس میشنز رو کر کئی گھنٹے تک مطلب چھ سات گھنٹے تو مسلسل ہم نے دکھایا ہے اس تقریب کو جی تو کسی بھی یہ ان کی عظمت ہے انہوں نے اپنی پوری عظمت اس میں ظاہر کی ہے ایک انتہائی پرشکو پروکار تقریب تھی اچھا ہمارے لوگ میرے ساتھ کچھ نوجوان بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تقریب تو بڑی پریکی سی ہے مزہ ہی نہیں آیا تو میں نے کہا کہ ان کے پاس چکے نہ تو اتاولہ ایسا خیلمی ہے نہ ان کے پاس ہماری وہ ہیں جو گلوکار ہے ہماری نسیبولال ان کے پاس ایسے چکے گلوکار نے اتاولہ ایسا جو کہیں جد آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان تو مطلب آج عمران ہاں دے جل سے چنچنے ان کے پاس ایسے گانین ہیں شیر دے مورا ٹھکا ٹھک وہ بغیرہ وغیرہ ان کے پاس ایسے گانین نہیں ہیں تو وہ تو بہی بڑے باوکار اور سلچ ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بڑی سلچی سی موسیقی تھی ان کی اور اس میں رہ کے انہوں نے اور پھر دیکھئے انہوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت اس کا پور آج مظاہرہ کی ہے مطلب ان کے پاس دنیا کی جدیترین گاڑی ہیں دنیا کی جدیترین ہر چیز ان کے پاس ہے لیکن ان کے گھوڑے ان کی بغی اور پھر تین سو ساٹھ سال پرانا جو وہ تاج کہہ رہے ہیں اس میں کوئی میرا خیال ہے شبہ نہیں کہ اس کی تزین و آرائش تو ہوئی ہوگی لیکن تین سو ساٹھ سال پرانا تاج جو شاہ چارلس کے سر پہ پہنایا گیا ان کی تاج پوشی کی ہے وہاں کے جو پادری ہیں آرچ بیشپ انہوں نے ان کی تاج پوشی کی ہے ان کو تاج پہنایا ہے تو ایک پرشکو تقریب تھی اس میں ان کی تہذیب ان کا بقار ان کا تمکن سب کچھ اس میں آگیا انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس قدر سنجیدہ قوم ہیں آپ دیکھیں جو تقاریب ہوتی ہیں یہ آپ کی پوری تہذیب اور ثقافت یہ نمائندہ ہوتی ہیں جب ایسی تقاریب ہوتی ہیں ہماری یہاں ایک تقریب چلیں آپ بسند کو لے لیں بسند ہمارا علاقہ ہی تہوار تھا انتہائی خوبصور تہوار خوش ہی بنانے کا تہوار ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کا کیا آشر کی ہے اسے خونی کھیل بنا دی ہے تو یہ قوموں کے مزاج کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہم مطلب ہماری تربیت میں ہماری طبیعت میں تشدد آگیا ہے ہم لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی جان لے کے خوش ہوتے ہیں یہ جو ڈور ہم نے بنا دی ہے کیمیکل والی یہ تروار سے زیادہ تو یہ قوموں کی طبیعت جو ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے بھئی ان کے پاس ہم کمپیریٹیو لے نہیں دیکھتے لیکن دنیا کا جدید ترین اسلحہ آپ کے لیبل کا میں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کسی کو کمیر نہیں کرنا چاہتا ہم بھی تو مزائل لیکن گھومتے بابا جب ہماری پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی تقریب ہوتی ہے لیکن ان لوگوں نے بتایا ایک ایک وقار کیا ہوتا ہے انہیں انتہائی باوقار اور اس میں دیفنیلی کروڑوں عربوں پیسے خرچ ہوئے ہیں پاکستان کے مطلب ان کے کروڑوں پاؤنس خرچ ہوئے ہیں ایک بڑی تقریب تھی اس میں تقریباً سولہ ہزار کے قریب فوجی تھے اور بہت سارے سکیوڈی کے ادارے ہوں کہ سولہ ہزار تو ان کے فوجی تھے جنہوں نے اس تقریب میں حصہ لیا اچھا جب وہ یوں سمجھئے کہ چرچ کے لیے تقریب کے لیے نکلے ہیں تو آدھے کے ہنڈے میں سفر تیہ کیا انہوں نے تقریب بنا دے گئے ہنڈے میں اپنے گھر سے لے کر وہاں تک جس جگہ پہ وہ تقریب تھی تو شہریوں نے جس طرح سے ڈسیبلن کے ساتھ اچھا کوئی پتلہ نہیں جلا کہیں نارے نہیں لگے ان کے خلاف ہمارے یہاں اگر تقریب ہوتی تو آپ دیکھتے پھر نارے لگتے ان کے پتلے جلائے جاتے کچھ مذہبی تنظیمیں آجے تھی انتہاب سن وہ ان پہ اپنا اپنا راگ لابتی اور پھر وہاں پہ پٹاکھے چھوڑے جاتے پھر پولیس آتی وہ آنسو گیش اور وارٹر کینن کا استعمال کرتی مسنوی گولیوں کا استعمال کرتی اور اس کے بعد پھر رینجرز کو طلب کر لیا جاتا تو ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے وہاں پہ ایک پتہ نہیں گیا کتنے ڈسیبلن پارش ہوئی ہے لوگ بارش کو انہوں نے جائے کیا اور کھڑے رہے ہیں سڑک کے دونوں طرح میں کوئی بندہ وہاں سے نہیں گیا کسی کے سر پر چھاتا نہیں تھا کوئی چھتریں نہیں تھی کسی کے سر پر بارش میں بھیگئے ہیں ان کی فوج نے ڈسیبلن کا مظاہرہ کیا بارش میں وہ نکلے ہیں اور ایک پرشکو تقریب تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہاں کے مذہبی حلقے سب ہی نے اپنے اپنے انداز میں جو ان کی روایت چلی آ رہی تھی جو ان کے بیشپ ہیں اور ان کے جو پادری ہیں جو مذہبی رہنمائے ہیں انہوں نے کیسے ان کو دعایا کلمات کہنے ہیں اور ان سے کیا کیا توقعات ہیں ان کی نیک خواہشات تو مطلب اس تقریب کو آپ اوورال دیکھئے وہ ایک خوبصور تقریب تھی جب ان کی ریلی اختتام بزیر ہوئی ہے جب وہ نکل کے اپنی فیملی کے ساتھ جو بادشاہ چارلس ہیں جب وہ نکل کے گئے ہیں وہ اسی وقت ہماری یہاں خبریں چلنا شروعی ان کے زمان پارک سے عمران خان صاحب کی ریلی بھی نکل آئی ہے اور اسی درمیان ٹکر چلنا شروع ہے کہ اسلام آباد پولیس نے کہا دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ نے کہا دیا ہے کہ یہاں ریلی نہیں نکالی جا سکتی وارٹر کینن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وغیرہ 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 تو میں کمپیریزن کر رہا تھا دو کوموں کا کہ وہاں پہ ریلی نکال جاتے کہ پہلی بات ان کی ریلی دیکھئے جسے آپ پرشکو کہہ رہے ہیں کتنی پور ام تھی کتنی اس میں ایک وقار تھا ہماری ریلی ہوتی ہیں ہم نے پیٹرول بام جلانا ہوتی ہیں گاریوں کو نظریاتش کرنا ہوتا ہے فٹپاد کو اکھاڑنا ہوتا ہے وہاں پہ جو اینڈے لگی ہوتی ہیں ان کو بھی اکھاڑنا ہوتا ہے ایک ہماری ریلی ہیں ان کی ریلی دیکھئے مجال ہے کسی نے ایک پتہ بھی توڑا ہے وہ بھول تو بڑی دور کی بات ہے وہاں پہ کتنا سبزہ ہے کتنا سبزہ ہے کسی نے ایک پتہ بھی توڑا ہے کہ ایک پتہ توڑ لے کوئی بندہ تھا ہزاروں کا لاکھوں کا کراؤڑ تھا اتنے لوگ تھے اچھا سولہ ہزار تو ان کے صرف فوجی تھے اور بہت ساری ایجنسیز جو تھی وہ کر رہے تھے بہت سارے صحافی بھی ہوں گے لیکن کوئی کہیں آپ کو بد مزگی ایسے تواتر تھا ایسا تواتر تو آپ کے سٹریٹ ڈراموں بھی نہیں ہوتا وہاں بھی بھی تھوڑا بہت جھوڑ آ جاتا ہے تو یہ تو ایسے تھا جیسے ایڈڈ شدہ ایک فلم ہے جس میں رتی برابر کوئی مزٹیک نہیں کر رہا سارے کریکٹرز اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کمال پوفارم کیا مطلب مجھے میں نے ساری تقریب دیکھی تو برطانیہ جو ہے انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے وہ سمجھتے ہیں پوری دنیا کے مزاج مزاج کو سمجھتے ہیں ایک بادشاہت جو ہے اسے بادشاہت کا کیسے اظہار کیا جانا چاہیے ان کے مزاج میں شامل ہے تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے ویسے تو وہاں وزیر اعظم جوتا ہے وہاں جمہوریت ہے وزیر اعظم مندخب ہو کے آتا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر رہا تھا لیکن وہاں یہ سیمبل ہے بادشاہت جو ہے وہاں کا سیمبل ہے آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے یہاں میں اصل بید بیٹ صاحب ہمارے ڈیڈروں کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اگر لاہور کا ہمارا جی بیو دیکھا ہے تو آپ دیکھیں ان کے اردگرد جو منارے سے بنے ہوئے ہیں ان پر بھی کرونز ہیں ان کے تاج بنا ہوا ہے شاہی تاج برطانیہ کا تاج برطانیہ ہے اس پر بھی بنا ہوا تو انہوں نے اپنے نقوش جو ہیں ہر جگہ چھوڑے ہیں آج ان کی جو بگیاں تھی ان پر بھی برطانیہ کا تاج بنا ہوا تھا تو ان کا جو کرون بلو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر نظر آتا ہے آپ کو تو ایک محضب کو میں انہوں نے اپنی تہذیب اپنی ثقافت میں بار بار کہتا ہوں حکمت مومن کی گمشدہ میرا آج ہے جہاں بھی ملیو سے حاصل کرو تو ہم نے اس ریلی سے کیا سیکھا ہم نے ان کی تاج پوششی سے کیا سیکھا یہاں بادشاہ نہیں ہے پاکستان میں اچھا ان کا بادشاہ میں بات کر رہا تھا کہ ان کا بادشاہ بھی ہمارے سمجھ لئے آرفن بھی ہی ہوتا ہے مطلب عملی طور پر اس کے پاس اختیار آتی وزیراعظم ہوتے ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے حکومت کے نظام چلانے ہوتے ہیں ان کا چیف ایگزیکٹی جو ہے وزیراعظم ہے وہاں بادشاہ جو ایک نمائشی قسم کا یا ملکہ نمائشی قسم کے لیکن ان کے پاس یہ وفاق کی ان کی وحدت کی علامت ہے اور انہوں نے اپنی علامت کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس انداز میں انہوں نے ستر سال پر تقریب ہوئی یہ تو انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہم کیسی قوم ہیں انہوں نے پورا مظاہرہ کیا ہے اس میں اپنی تہذیب کا اپنی ثقافت کا اپنی روایات کا اپنے مذہب کا یہاں پہ ہم ایسے اس انداز میں کیا آپ کے مذہبی رہنما جو ہیں اس انداز میں ان کے ذریعے آپ حلب لے سکتے ہیں تو وہاں دیکھی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی مذہب کے ساتھ کس قدر اٹیچ ہیں اچھا جب وہ ان کی بیک گراؤنڈ میں جو تصویر لگی ہوئی تھی اس میں حضرتی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے جو ان کے جو بارہ چودہ صاحب سے صحابی جو تھے مطلب وہ ان کی ایک کومن سی پکچر ہے اس میں آخری وہ جو کھانا کھلایا حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے اور انہوں نے وہاں گفتگو کی وہاں خطاب فرماتے ہوئے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک غددار ہے جو مجھے آج ارسٹ کروا دے گا وہ بادشاہ سے ملا ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے چیمگویاں کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے یہ پیغمبر نے کیا کہا تو وہ تصویر بار بار انہوں نے مطلب ان کا اپنا ماننے ہے کہ وہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن جو انہوں نے اپنے مذہب کا وہاں پہ پرچار کیا ہے اپنی تہذیب کا اپنے مذہب کا اسے جیسے انہوں نے اپنی جڑت شو کی ہے جڑت کا اظہار کی ہے یہ ہمارے لئے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں ہم اپنے مذہب کا کیوں نہیں اظہار کرتے ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب تو ہمارے یہاں تو ہم اس انداز میں نہیں لیتے باہر گیا برطانیہ کے پہلی بات تو پوری برطانیمی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو مبارک بات ہے کہ چارلر سوئم جو ہیں آج انہوں نے تاج برطانیہ پہن لیا اور وہاں پہ کنگ ایڈورڈ ان کا وہ تاج ہوتا ہے وہ انہیں پہنے گیا یہ شاہی خاندان سے ساتھویں آدمی جنہوں نے کنگ ایڈورڈ تاج پہنے ہیں تو تین سو ساٹھ سال کے بعد یہ تاج ابھی تک آ رہے ہیں تو ان کی ویسے یہ جو اس کی تسلسل ہے یہ تو کوئی ایک ہزار بلکہ چودہ سو سال پرانا شاید ان کا تسلسل ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سال پرانا تسلسل ہے ان کا جی تو یہ باہر کیا ایک بڑی قوم ہے انہوں نے پرشکو انداز میں بڑے پروکار تقریب سے تقریب طریقے سے اپنی تقریب کائن ایکاد کیا ہے اور جو چھوٹے ممالک ہیں جو ترقیب زیر ممالک ہیں ان کو ایک سبق ہے کہ اگر آپ کے یہاں بھی تین چیزیں جو قائدہ ہوں بار بار کہتے تھے یقین اتحاد نظم اگر آپ کی زندگی میں یہ عاد ہے تو آپ بھی بڑی قوم بن جائیں گے اتفاق سے ہم ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں نہ ہمیں اتفاق ہے نہ نظم ہے اور نظم تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ریلی لے گے جب نکلتے ہیں تو ہم نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ستیا ناز کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی جب وہ زمان پارک والا تھا سارا تو اس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا پوری نہر کا حسن ختم کر دیا گیا فٹ بات سے انٹے تک وہ کھاڑ لی گئیں تو یہ ہم لوگ ہیں برطانیہ کی طرف آپ دیکھیں تو یہ قومی ہوتی ہیں آج اگر سات آٹھ گھنٹے آپ نے ٹی بی مسلسل دیکھا تو اسے سیکھنا بھی چاہیے کہ بڑی گومج ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ڈسیپلن کا مظاہرہ کرتی ہیں یہی قائد عظم بار بار ڈسیپلن کا کہا کرتے تھے ہم نے قائد کی ایک بات کو پلے نہیں باندھا اور میں تو بار بار کہتا ہوں ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پلے نہیں باندھا تو قائد عظم بیچارہ کیا بیشتے تھے ہم نے اپنے رسول اللہ کی بات کو پلے نہیں باندھا آج ملاوٹ والا دودھ ہے پاکستان میں میڈی سن تک ملاوٹ والی ہے اشائے خردو نوش کھانے کے قابل نہیں ہیں ان میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس چیزوں میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو سوچنا ہوگا ایک دفعہ میں ایک دفعہ پھر اثر ہے نو سوچنا ہوگا کہ ہم کیسی قومیں اور بڑی قوم کیوں نہیں بن سکے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی برطانیہ ترقی کر کے آگے کیوں نہیں کر گیا جی سر بہت شکریہ اپنے محضبان سمیر بے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ